ویلکم ٹو کمیسٹری پلانٹ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کیمسٹری آب گرین ہاؤس گیسز اب اس کیمسٹری آب گرین ہاؤس گیسز کو سمجھنے کے لیے اس کنسپٹ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ گرین ہاؤس افیکٹ کیا ہوتا ہے گلوبل وارمنگ کیا ہوتی ہے اور گرین ہاؤس گیسز کون کون سے ہیں اور یہ گرین ہاؤس گیسز ایکچولی ہوتی کیا ہے دیکھو ان کنسپٹ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ارث پہ جو انرجی آتی ہے انرجی سورج جو ہے ارث کا وہ ہے صرف سن انہیں ارث پہ جتنی بھی انرجی ہے that is because of sun sun سے انرجی آتی ہے in the form of radiation ان میں سے کچھ ریڈیشن واپس reflect back ہوتی ہے into space جو ارث یوز نہیں کر سکتا لیکن کچھ جو انرجی ہے یا ریڈیشنز ہے وہ ارث سرپیس absorb کرتا ہے یا یہاں پہ جو پلانٹس ہیں green plants وہ انرجی absorb کرتے ہیں for photosynthesis اب ارث سرپیس جو انرجی absorb کرتا ہے وہ کچھ دیر کے بعد میں اس absorbed انرجی کو remit کرتا ہے in the form of heat یعنی IR radiations اب یہ IR radiations جب اٹموسفیر میں جاتی ہیں تو اٹموسفیر میں کچھ گیسز ایسے ہیں جو IR radiations کو absorb کر سکتے ہیں اور remit کر سکتے ہیں اور وہاں پہ جو absorption ہوتی ہے وہ ہوتی ہے for vibrations یعنی vibrational transition اب یہ جو اٹموسفیرگ گیسز ہیں جو یہ IR radiations یا heat radiations absorb کر سکتے ہیں یہ اٹموسفیرگ گیسز بھی اس انرجی کو کچھ دیر کے لیے رکھنے کے بعد واپس remit کرتے ہیں لیکن یہ کسی بھی direction میں remit ہو سکتے ہیں مالیج یہ ارت ہے اور یہاں پہ یہ اٹموسفیری گیسز ہیں یہ گیسز یہ انرجی remit کر رہے ہیں تو یہ all directions میں remit کریں گے تو یہ ارت کی surface کی طرف بھی یہ remit کریں گے اب یہ جو ارت کی surface کی طرف radiations واپس آ رہی ہیں from gases اس کی وجہ سے ارت کا جو temperature ہے وہ increase ہوتا ہے اور اس increase in temperature this increase in temperature due to greenhouse gases is called greenhouse effect یہ ایک natural effect ہے جو ارت کے لئے بہت ہی important ہے اگر greenhouse effect نہیں ہوگا تو ارت کا temperature بہت ہی کم ہوگا اور تمام radiations جو بھی ہیں وہ lost ہوں گی to space that will be lost to space یعنی ارت's اٹموسفیر انرجی کو absorb زیادہ یا ارت جو ہے وہ انرجی کو absorb نہیں کر سکتا اب اگر green house نہیں ہوتا green house gases نہیں ہوتے یعنی یہ جو gases ہیں جو ir radiations absorb کرتے ہیں اگر یہ gases نہیں ہوتی صرف وہی gases ہوتی ہیں جیسے nitrogen oxygen hydrogen hydrogen یعنی جو زیادہ ir radiations absorb نہیں کر سکتی تو atmosphere temperature جو رہتا یا میں بول سکتا ہوں ارتھ کا جو temperature رہتا 15 ڈگری ہے تو 15 ڈگری کے بدلے میں minus 6 ڈگری celsius ہوتا تو اس کا مطلب green house effect بہت important effect ہے اور یہ ایک natural process ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ارتھ کا atmosphere وہ heat کو trap کرتا یعنی جو heat energy آتی ہے وہ اس کو trap کرتا لیکن in a balance survey through this natural green house effect لیکن اگر green house effect زیادہ ہو گیا excess میں ہو گیا تو اس کی وجہ سے بھی problem آ سکتی ہے اس کی وجہ سے temperature زیادہ rise ہوگا more than required جسے ہم کہتے ہیں global warming یعنی اگر green house effect excess میں ہو گیا زیادہ ہو گیا تو یہاں پہ global warming ہو سکتی ہے climate changes آ سکتی ایڈیڈ بائی ہیومن ایکٹیوٹیز انہیں نیچرل جو پروسس ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ہیومن ایکٹیوٹیز کی وجہ سے جو ایکسٹرا گیس ایٹموس پیر میں جاتی ہیں اس کی وجہ سے انہینس گرین ہوس ایفیکٹ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے global warming ہوتی ہے یا climate چینج آتی ہے اب یہ جو ہیومن ایکٹیوٹیز کی وجہ سے چینجز آتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں انترو پو جینک ایکٹیوٹیز یعنی ہیومن ایفورٹس کی وجہ سے یا ہیومن ایکٹیوٹیز کی وجہ سے جو ایفیکٹس آتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں انترو پو جینک ایکٹیوٹیز یا انترو پو جینک ایفیکٹس اب گرین ہاؤس ایفیکٹس میں جو گیسز مین رول پلے کرتی ہیں ان میں پانچ گیسز مین ہیں انہیں میجر پانچ گیسز ہیں جن کا سب سے بڑا کنٹرویشن ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ میں اس میں سب سے پہلے کاربن ڈائیکسائیڈ اس کے بعد میں واتر ویپورس اس کے بعد میں میتھین پھر نائیٹرس آکسائیڈ پھر کلورو فلورو کاربن اب سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کاربن ڈائیکسائیڈ کاربن ڈائیکسائیڈ کی کیمیسٹری کو ڈسکس کریں گے اس کے سورسز وغیرہ دیکھیں گے اور یہ کیسے پروڈوس ہوتا اور کانزیوم ہوتا ہے دیکھو یہ مین کنٹریبیوٹر ہے ٹورڈز گرین ہاؤس افیکٹ اور سورس آب کاربن ڈائیکسائیڈ جو ہے وہ نیچرل بھی ہے یعنی یہ نیچرل بھی پروڈوس ہوتا ہے لیکن ہیومن ایکٹیوٹیز کی وجہ سے بھی یہ پروڈوس ہوتا ہے سب سے پہلے دیکھیں ہم نیچرل پروسیسز کون کون سے ہیں جن کی وجہ سے کاربن ڈائیکسائیڈ اٹموسفیر میں ایڈ ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے ریسپیریشن یعنی اینیملز یا پلانٹس بھی جب یہ پھوڈ کنزیوم کرتے ہیں لائک گلوکوز تو وہ اس گلوکوز کو ایکٹیوٹیز کرتے ہیں اور وہاں سے کاربن ڈائیکسائیڈ پلس واتر پلس ہیٹ نکلتا ہے اس میں اینیملز کا زیادہ رول ہے اینیملز کی ریسپیریشن کی وجہ سے کاربن ڈائیکسائیڈ اٹموسفیر میں ایڈ ہوتا ہے یہ نیچرل پروسیس ہے اسی طرح سے ڈیکمپوشن آف آرگینک میٹر بائی بیکٹیریا انہیں جو بھی آرگینک میٹر ہے پلانٹ میٹر ہویا پھر اینیمل میٹر اس کو بیکٹیریا ڈیکمپوز کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی کاربن ڈائیکسائیڈ اٹموسفیر میں ایڈ ہوتا ہے اور بیکٹیریا کو انرجی مل جاتی ہے اب یہ جو کاربن ڈائیکسائیڈ ہے یہ ائر میں بھی جا سکتا ہے واتر میں بھی جا سکتا ہے اسی طرح سے نیچرل پروسیسز میں والکینک ایرپشنز ہے جہاں سے لٹ اپ کاربن ڈائیکسائیڈ ریلیز ہوتا ہے تو اٹموسفیر اسی طرح سے کلی فارمیشن کے دوران بھی کاربن ڈائیکسائیڈ ریلیز ہوتا ہے جیسے یہ الومونیس سلیکیٹ ہے اس کا رییکشن اگر آپ اپی 3 پوزیٹیو اور کاربونک ایسیڈیا میں کہہ سکتا ہوں بائی کاربنٹ آئین کے ساتھ میں ہو جائے تو یہاں پہ F3AL2SiO4O10OH8 ٹائپ اپ کمپاؤنڈ بنتا ہے الیمونیم ہائیڈروکسائیڈ بنتا ہے اور ساتھ میں ہی کاربن ڈائیکسائیڈ بھی ریلیز ہوتا ہے یعنی کلے فارمیشن کے دوران بھی کاربن ڈائیکسائیڈ ریلیز ہوتا ہے اب یہ جو ہے یہ نیچرل پروسیسز ہیں ان کی وجہ سے جو کاربن ڈائیکسائیڈ ریلیز ہوتا ہے وہ بیلنسڈ ایمانٹ میں ہوتا ہے لیکن جو ہیومن ایکٹیوٹیز کی وجہ سے کاربن ڈائیکسائیڈ ریلیز ہوتا ہے اس سے پرابلم ہوتی ہے اور ہیومن ایکٹیوٹیز میں جیسے برننگ آف کول نیچرل گیسز یا گیسولین یا آئل اس کی وجہ سے کاربن ڈائیکسائیڈ ریلیز ہوتا ہے پلس انرجی ملتی ہے ہیومنز کو اور یہ جو کاربن ڈائیکسائیڈ اس کی وجہ سے اٹموسپیر کا جو کاربن ڈائیکسائیڈ level ہے وہ بڑھ جاتا ہے یعنی optimum level سے زیادہ ہو جاتا ہے اب جو بھی fuels ہیں earth پہ وہ اندفارمہ کاربن بھی ہو سکتے ہیں یا اندفارمہ hydrocarbons ہو سکتے ہیں carbon burn ہوتا ہے in presence of oxygen اور co2 plus heat دیتا ہے hydrocarbons بھی اسی طرح سے burn ہوتے ہیں co2 plus heat plus water مل جاتا ہے یا carbohydrate materials جو رہتے ہیں یا میں بول سکتا ہوں biomolecules وہ بھی اگر burn ہو جائیں گے oxidize ہو جائیں گے تو ان کی وجہ سے بھی carbon dioxide plus water plus heat مل جاتا ہے اب اور ایک جو process ہے وہ ہے plant اور phytoplanktons یہ جب dead ہو جاتے ہیں die ہو جاتے ہیں تو یہ decompose ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی carbon dioxide atmosphere میں add ہوتا ہے یہ natural process ہے but these process are main made process یا میں بول سکتا ہوں ان کو کہ anthropogenic activities کے وجہ سے یہ carbon dioxide atmosphere میں جاتا ہے اسی طرح سے deforestation جو human beings کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی carbon dioxide کی level جو ہے وہ atmosphere میں بڑھ جاتی ہے اور وہ کیسے بڑھتی ہے وہ ہم تھوڑا دیر کے بعد میں discuss کریں گے اب سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ جو carbon dioxide اتنا produce ہوتا ہے کیا اس کو consume کرنے کے لئے کچھ mechanism ہے atmosphere میں یا earth پہ کوئی mechanism ہے کے نہیں دیکھو جو process یا regions جہاں پہ co2 consume ہوتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں sink چاہے وہ process ہو یا area ہو region ہو اب جہاں پہ بھی یہ carbon dioxide کم ہو جاتا ہے consume ہوتا ہے use ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں sink اب earth پہ جو بھی sinks ہیں وہ ہم ایک ایک کر کے discuss کریں گے دیکھو carbon dioxide consume ہونے کے لئے ایک source ہے plants plus algae اور marine organisms یا it is dissolved in water also تو یہ بھی water بھی ایک sink ہے اس کے لئے یا یہ deposit ہوتا ہے in sediments اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں plants algae اور marine organisms کیسے اس carbon dioxide کو consume کرتے یا کم کرتے تیکھو جتنے بھی plants ہوں گے green plants سے algae وغیرہ ہے یا marine organisms سب سے پہلے algae اور plants جو یہ photosynthesis کرتے ہیں جہاں پہ co2 plus water in presence of sunlight آپس میں مل جاتا ہے اور ہمیں carbohydrates مل جاتے ہیں یعنی glucose کے glucose ملتا ہے اور یا پھر glycogen یا starch ملتا ہے ویسے plants starch بناتے اور glycogen جو وہ animals کا starch ہوتا ہے یعنی animals کا glucose reservoir کہلاتا ہے glycogen تو آپ starch یاد رکھو تو یہ ایک میں نے ایک empirical formula لگ دیا اس کا carbohydrates کا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ plants algae یا phytoplanktons جو وہ carbon dioxide کو consume کرتے ہیں اور ساتھ میں ہی ہمیں oxygen بھی دیتے ہیں اب اگر ہم deforestation کریں گے تو اس کی وجہ سے بھی problem آ جائے گا کیونکہ deforestation کریں گے تو trees کم ہوں گے plants کم ہوں گے plants اگر کم ہو گئے تو photosynthesis کم ہو گا اگر photosynthesis کم ہو گیا تو یہاں پہ جو carbon dioxide کی level ہے وہ بھی بڑھ جائے گا اسی طرح سے جو دوسرا sink ہے وہ ہے oceans surface water of oceans these are huge reservoirs of carbon carbon dioxide یہ 50 times carbon dioxide hold کرتے ہیں یا بند کرتے ہیں as compute earth surface کیونکہ یہاں پہ جو oceans میں یہاں پہ different types کے process ہوتے ہیں جس میں carbon dioxide consume ہوتا ہے rain waters جو ہوتے ہیں rain waters وہ بھی atmospheric carbon dioxide کو dissolve کرتے ہیں اور carbonic acid کو produce کرتے ہیں اور یہ carbon carbonic acid اگر water میں چلا جائے تو marine organisms اس carbonic acid کو use کرتے ہیں ان دیپارما بائی کاربنیٹ اور calcium کو استعمال کرتے ہیں اور calcium اور یہ آپس میں ملکے calcium carbonate بناتا ہے اور یہ calcium carbonate ان marine organisms کے shells یا skeleton یا spines میں استعمال ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ جو marine organisms ہیں یہ use کرتے ہیں atmospheric carbon dioxide جس سے carbon dioxide کی level کم ہو جاتی ہے میں بول سکتا ہوں کہ these marine organisms also act as sink for carbon dioxide اب جو دوسرا important greenhouse gas سے دوسری gas جو ہے وہ ہے methane methane is second most important greenhouse gas اور global warming میں یہ جتنی بھی global warming ہوتی ہے اس کا twenty percent صرف methane سے ہوتا ہے اور methane natural process سے کم اور human activity سے زیادہ produce ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں گے کہ industrial revolution سے پہلے یا industries آنے سے پہلے جو methane تھا that was one fifty percent less یعنی کیا میں بول سکتا ہوں کہ industries آنے سے پہلے اور industries آنے کے بعد انڈسٹریز آنے کے بعد میں جو level بڑھ گئی ہے methane کی وہ بڑھ گئی ہے why one fifty percent اور یہ جو ڈاٹا ہے یہ ہے آہ 2020 کا تو میں یہ بول سکتا ہوں کہ methane کی وجہ سے methane ایک major contributor ہے towards global warming اور یہ ایک greenhouse gas ہے اور methane carbon dioxide سے زیادہ active greenhouse gas ہے لیکن چونکہ atmosphere میں کم ہے اس لئے اس کی وجہ سے atmosphere میں greenhouse effect کم ہوتا ورنہ اگر ہم molecule to molecule basis پہ اگر دیکھیں گے تو carbon dioxide اور methane کا اگر comparison کریں گے تو methane کے molecules زیادہ greenhouse effect دکھاتے ہیں as compared to co2 molecules اب atmosphere میں جو methane جاتا ہے اس methane سے carbon dioxide بھی produce ہوتا ہے کیونکہ methane جب جائے گا atmosphere میں burning ہوگی اس کی تو تو وہاں پہ co2 produce ہوتا ہے plus water تو methane ایک تو cool greenhouse کیسے اور دوسرا اس کا جو بائی پروڈکٹ ہے burning کے بعد میں اس کا oxidation product وہ بھی ایک greenhouse gas ہی ہے اور main greenhouse gas ہے اب یہ methane آتا کہاں سے کیونکہ methane کے natural sources بھی ہیں اور human activities کی وجہ سے بھی یہ produce ہوتا ہے natural sources میں آتا ہے decompotion of animal and plant material مگر near wetland یا at wetland natural source of methane جو ہے اس میں largest source جو ہے وہ natural methane کا وہ ہے these wetlands کیونکہ wetlands میں جو بھی decompotion ہوتا ہے plants یا animals کا اس کی وجہ سے methane produce ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ methane produce ہوتا ہے human activities کی وجہ سے اور human activities میں بہت ساری activities ایسی ہیں جن سے methane produce ہوتا ہے ان میں سے کچھ یہاں پہ میں discuss کرتا ہوں for example agricultural practice سے especially rice cultivation rice cultivation کی وجہ سے methane بہت زیادہ produce ہوتا ہے اور rice fields میں اگر پانی جمع ہو جائے تو methane level بھی بڑھ جاتی ہے methane high amount میں وہاں پہ produce ہوتا ہے اس طرح سے manure management جو ہم domestic life stock کا manure management کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی بہت سارا methane produce ہوتا ہے یا sewage treatment plants سے آتا ہے leakage اگر ہو جائے natural gas pipeline کا تو وہاں سے methane نکلتا ہے اس طرح سے biomass اگر burn کریں گے تو وہاں سے methane نکلتا ہے coal mines اور natural gas production سے بھی یا coal mining اور natural gas production سے بھی methane produce ہوتا ہے اور all these activities are human activities یا میں کہوں گا anthropogenic activities methane biologically بھی produce ہوتا ہے through methanogenesis یا ہم اس کو کہتے ہیں fermentation by microbes یعنی wetlands میں یا باقی جگہوں پہ جو decompotion آپ organic matter ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیو ٹو فرمنٹیشن by microbes اور یہ جو فرمنٹیشن ہے یہ اگر under anoxic یعنی in absence of oxygen اگر یہ ہو جائے تو وہاں پہ methane generate ہوتا ہے for example hydrogen اور carbon dioxide in absence of oxygen ملتے ہیں اور بناتے ہیں methane پلس water اسی طرح سے acetic acid اگر in absence of oxygen decompose ہو جائے تو وہاں سے methane پلس carbon dioxide نکلتا ہے اور یہ تینوں جو ہے these are green house gases اور troposphere میں troposphere میں یہ methane جو ہے یہ consume ہو جاتا ہے یا میں بول سکتا ہوں troposphere is sink of methane تو کیسے consume ہوتا ہے troposphere میں جو hydroxyl radicals ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ میں react کرتے ہیں اور methyl radicals یا alkyl radicals produce ہوتے ہیں پلس بن جاتا ہے water اس طرح سے اور ایک جگہ ہے جہاں سے جہاں پہ methane produce ہوتا ہے اور trap بھی ہو سکتا ہے اسے ہم کہتے ہیں permaprost permaprost means وہ area وہ ground جو دو سال سے لگاتار frozen ہو یعنی freeze ہوا ہو اس کو ہم کہتے ہیں permaprost جیسے کینیڈا کے permaprost سے تو permaprost کیا کرتے ہیں یہ carbon کو trap کرتے ہیں moisture کو trap کرتے ہیں اور heat کو trap کرتے ہیں اور اس moisture اور carbon کی وجہ سے وہاں پہ methane generate ہوتا ہے تو permaprost اور source of methane اور جب یہ permaprost melt ہوتے ہیں تو وہاں سے methane پلس carbon dioxide دونوں gases نکل جاتے ہیں اور دونوں greenhouse gases ہیں اب اس کے بعد میں جو greenhouse gas ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے nitrous oxide carbon dioxide کی طرح ایک long lived greenhouse gas ہے اس کا residence time ہے 120 years یعنی 120 سال تک کے atmosphere میں رہ سکتا ہے اب یہ produce کیسے ہوتا ہے nitrous oxide کا جو production ہے وہ ہوتا ہے soil cultivation practices سے یعنی جیسے ہم کھا دیں اگر استعمال کرتے ہیں nitrate fertilizers use کرتے ہیں یا use up commercial organic fertilizers ان کی وجہ سے ہوتا ہے fossil fuel combustion کی وجہ سے یہاں پہ produce ہوتا ہے nitrous oxide یا biomass burning سے nitric acid decomposition سے جو atmosphere میں nitric acid بنتا ہے اس کا decomposition اگر ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی nitrous oxide بنتے ہیں اور اس طرح سے internal combustion engine یعنی جو ہم transportation میں internal combustion use کرتے ہیں vehicles میں use کرتے ہیں وہاں سے بھی nitrous oxide generate ہوتا ہے یا produce ہوتا ہے جو atmosphere میں جاتا ہے اور green house effect دکھاتا ہے یا میں بول سکتا ہوں global warming میں participate کرتا ہے اگر ہم chemistry point of view سے دیکھیں گے تو fertilizers میں جیسے ammonium nitrate رہتا ہے ammonium nitrate اگر پانی میں چلا گیا تو پانی میں یہ break ہوتا ہے یا یہ ارض پہ break ہو کے ammonia release کرتا ہے nitrate ions نکلتے ہیں ہاں سے اور یہ acidic رہتا ہے تو ammonium nitrate تو یہاں سے H positive ion نکلتا ہے حالانکہ یہ salt ہے بہت acidic salt ہے تو یہاں پہ H positive ion نکل جاتے ہیں اب یہ جو ammonia ہے یہ جب oxygen کے ساتھ میں مل جاتا ہے اس کا oxidation ہوتا ہے تو وہاں پہ water plus protons نکلتے ہیں اب یہ جو nitrate ہے nitrate اگر acidic condition میں دیکھا جائے انہیں اس proton کی presence میں plus electron کی presence میں اس کا reduction ہو جاتا ہے اور یہ بنا دیتا ہے NO2 negative ions nitrate سے nitrite ions plus water اب nitrite ions پھر سے twice H positive plus two electrons کی presence میں reduce ہوتا ہے اور بناتا ہے NO یعنی nitric oxide plus water nitric oxide پھر سے reduce ہوتا ہے اسی طرح سے یہی reaction ہوتی ہے تو N2O یعنی nitrous oxide plus water لیکن nitrous oxide بھی decompose ہو جاتا ہے یعنی یہ بھی reduce ہوتا ہے اور یہ بناتا ہے nitrogen plus water لیکن اس process کے دوران یہ جو process ہے جو ہم fertilizer سے ہمیں جو nitrogen ملتا ہے یہ nitrates وغیرہ ملتے ہیں اس دوران یہ nitrous oxide بھی produce ہوتا ہے اب اس کے بعد اگر میں یہ کہوں کہ nitrous oxide کا جو nitrous oxide کا جو consumer ہے وہ بھی plants ہی ہے یا یہ nitrous oxide decompose ہو کے یہ ایٹموسپیر میں جا سکتا ہے نائٹروجن جا سکتا ہے ایٹموسپیر میں تو نائٹروجن سے زیادہ problem ایٹموسپیر میں نہیں ہوتی کیونکہ یہ گرین ہاؤس گیس نہیں ہوتا ہے اور اس سے global warming نہیں ہوتی یہ ایک innered گیس ہے اس سے اوزون کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی زیادہ effect نہیں کرتا یہ ہے اب اس کے بعد میں جو اور ایک گرین ہاؤس گیس ہے یا میں پولوں گا تیسرے نمبر پہ جو ہم گرین ہاؤس گیس آ ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے کلورو فلورو کاربنز کلورو فلورو کاربن کوئی ایک مالیکیول نہیں ہے یہ بہت طرح کے مالیکیولز ہیں جن میں فلورین کلورین کا ratio ادھر ادھر چینج ہوتا ہے یا کاربن فلورین اور کلورین کا ratio چینج ہوتا اور ڈیفرنٹ ٹائپس کے کلورو فلورو کاربنز بنتے ہیں یا پریونز ایٹسٹرہ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کلورو فلورو کاربن جو یہ نیچرل نہیں ہے اور سٹرانگ گرین ہاؤس گیسز سٹرانگ گرین ہاؤس گیسز ہونے کے ساتھ ساتھ میں یہ اوزون ڈپلیشن میں بھی بہت زیادہ رول پلے کرتے ہیں یعنی ان کے وجہ سے اوزون ڈپلیشن بھی ہوتا ہے اسی لئے ان کے اوپر ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں ان کے یوز کے اوپر یا ان کی پروڈکشن کے اوپر لیکن ریسٹرکشنز سے پہلے نائنٹین سکسٹی سے نائنٹین نائنٹیز تک کلورو فلورو کاربنز یوز کیا جاتے تھے ایز پروپلنٹس پور سپریکینز یا ایز سولونٹس یا ایز ریفریجرینگ ایجنٹس یا ایز ایر کنڈیشنگ ایجنٹس آج کل بھی ان کو یوز کیا جاتا ہے لیکن آج کل جو ان کا میجر سورس ہے کلورو فلورو کاربنز کا وہ ہے انسولیٹنگ مٹیریل یعنی انسولیٹنگ مٹیریل سے یہ مل جاتے ہمیں لیکن میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کے اوپر اب ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں کیونکہ ان کے وجہ سے اوزون ڈپلیشن ہوتا ہے اوزون ہول پارمیشن ہوتا ہے اب لاسٹ پہ جو گرین ہاؤس گیس ہم ڈسس کرنے والے ہیں وہ ہے بہت ہی زیادہ ابنڈنٹ اور سب سے ایمپورڈنٹ وارٹر مولیکیولز وارٹر ویپورز جو یعنی یہ موسٹ ایبنڈنٹ گرین ہاؤس گیسیز ہیں کیونکہ ایٹموسفیر میں بہت ہی ہائی کنسنٹریشن میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے خاص کر سمرس میں یا موسٹ انوائرمنٹ میں جب ہمیڈیٹی بہت زیادہ رہتی ہے تو دیز آر ایسپانسبل فار ایباؤٹ ہاف اپ گرین ہاؤس ایفیکٹ یعنی جتنا بھی گرین ہاؤس ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا فیفٹی پرسنٹ وارٹر کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن وارٹر بھی ان وارٹر ویپر فارم تو اس کا کوئی ڈریکٹ انتروپو جنہی کہنے ہیومن ایکٹیوٹی کا سورس نہیں ہے کی وجہ سے نہیں آتا ہے لیکن جو نیچرل سورسز ہیں اس کے بہت سارے ہیں کیونکہ ارث کا جب ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے چاہے وہ نیچرل ہی بڑھ جائیں گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ سے بڑھ جائے تو اس سے ویپرز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب جتنا گرین ہاؤس ایفیکٹ کارمن ڈائیکس ایڈیا باقی گیسز کی وجہ سے زیادہ ہوگا اتنا وارٹر ویپرز بھی زیادہ بنیں گے اور جتنا وارٹر ویپرز زیادہ بنیں گے تو اتنا وارٹر ویپرز ایٹموسفیر میں بھی زیادہ جائیں گے اور جتنا ایٹموسفیر میں water vaporز زیادہ جائیں گے اتنا وہ زیادہ سے زیادہ heat trap کریں گے کیونکہ یہ بھی green house gases ہیں تو اس effect کو ہم کہتے ہیں positive feedback effect یعنی جتنا بھی green house effect زیادہ ہوگا اتنا vapors بھی زیادہ بنیں گے اور اتنا زیادہ سے زیادہ water vapors کی وجہ سے بھی green house effect ہوگا لیکن water کی ایک خاصیت ہے یہ اگر heating effect دکھاتا ہے atmosphere میں تو اس کی وجہ سے cooling effects بھی آتے ہیں for example جب rain ہوتی ہے rain کے دوران atmosphere temperature کم ہو جاتا ہے اور atmosphere کا جو carbon dioxide ہے اس کی level بھی کم ہو جاتی ہے یا اس میں جو باقی cloro floro carbon یا باقی green house gases like nitrous oxide ہیں ان کی level بھی کم ہو جاتی ہے کیونکہ rain water جو نے اپنے ساتھ میں ان کو نیچے لاتا ہے surface کی طرف اب green house effect کا ہم نے تو دیکھ لیا ہے لیکن جو clouds ہیں یہاں میں بول سکتا ہوں water vapors جس یعنی water جو evaporator ہوتا ہے تو clouds بھی بن جاتے ہیں تو clouds یہاں پہ دونوں طرح effect دکھا سکتا ہے during day اگر clouds آ جائیں تو ہمیشہ ایسا لگتا کہ جیسے دم گھٹ رہا ہے اور یہاں پہ heat بڑھ رہی ہے اگر clouds آ جائیں تو وہ sunlight کو direct آنے سے تو روکتے ہیں لیکن اگر یہی clouds رات میں رہیں تو ہمارا دم گھٹتا ہے اور ہمیں ایسا لگتا کہ temperature زیادہ ہے کیونکہ وہ heat کو trap کرتے ہیں وہ اس کو باہر جانے نہیں دیتے ہیں تو night کے دوران temperature increase ہوتا ہے لیکن day کے دوران clouds کے وجہ سے temperature decrease بھی ہو سکتا ہے کیونکہ sun کی energy ہم تک direct نہیں پہنچتی اور دوسری بات جو rain ہے rains جب ہوتی ہے تو temperature automatically decrease ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب جو water vapors ہیں وہ دونوں طرح کی effect دکھاتے ہیں حالانکہ global warming میں sorry green house effect میں 50% green house effect اس کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن ان کی وجہ سے cooling up earth بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو i hope یہ جو topic تھا میں نے shortcut میں بتایا لیکن تھوڑا سا lengthy ہو گیا ہے بھی یہ بہت زیادہ lengthy تھی تو جتنا بھی میں نے بتایا مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ کے لئے sufficient ہے more than sufficient ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ کو یہ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا سچی میں لگا تو like ضرور کرنا اور دوستوں کے ساتھ share بھی کرنا ملیں گے next lecture میں تب تک بی بی بہت